بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تقریباً 1957 کی بات ہے برانچ میں کہیں ایک رہائشی امارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک پچاس سالہ بڑے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی ارتگیت کے لوگ اس بڑے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچان کے لئے چوکلیٹ آئس کرین اور گولیاں ٹافیاں دستیاب تھی اسی امارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک ساتھ سالہ بچہ جاہت تھا لاتھ تیبن روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لئے آتا تھا دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کامیں مشغول پا کر جاہت نے کبھی بھی ایک چوکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی ایک بار جاہت دکان سے جاتے ہوئے چوکلیٹ چوری کرنا بھول گیا انکل ابراہیم نے جاہت کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا جاہت آج چوکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے مگر جاہت کے لئے ایک صدبے سے بڑھ کر تھی جاہت آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی مگر معاملہ ایک کے برقس تھا جاہت نے گھڑ بڑھاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ وہ اگر اسے معاف کر دے تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا مگر انکل ابراہیم نے جاہت سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چوکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا اور بلا آخر اسی بات پر جاہت اور انکل کا اتفاق ہو گیا وقت گزرتا گیا اور اسی ہوتی بچے جاہت اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی بالکل ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاہت کے لیے ماں باپ اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا جاہت کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا ایسے ہی انکل میرز کی دراز سے ایک کتاب رکالتا اور جاہت سے کہتا کتاب کو کہی سے بھی کھول کر دو جاہت کتاب کھولتا اور انکل وہی سے دو صفحے پڑتا جاہت کو مسئلے کا حل بتاتا جاہت کا دل اتمنان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے سترہ سال گزر کے سترہ سال کے بعد جب جاہت چوبیس سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے سلچت سال کا ہو چکا تھا دائی اجل کا بلاوہ آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گیا اس نے اپنے بیٹوں کے پاس جاہت کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی اس کی وسیعت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اسی خودی نوجوان جاہت کو تحفے میں دے دی جائے جاہت کا جب انکل کی بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاہت بہت گمگین ہوا کیونکہ انکل ہی تو اس کا گم گسار اور منیس تھا جاہت نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر بری کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا جاہت انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا باہر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا آج انکل ہوتا تو اسے کتاب کھول کر دو صفحے پڑھتا اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا جاہت کی ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسوں نکل آئے کیونکہ نہ آج میں خود کوشش کروں کتاب کھول دے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے اس میں سے دو صفحے پڑھ کر سناو مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تیئی حل نکالا واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیسی کتاب ہے پیونسی نے کہا یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے جاہب نے پوچھا مسلمان کیسے بندے ہیں پیونسی نے کہا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں جاہب نے کہا تو پھر سن لو کہ میں کہہ رہا ہوں جاہب مسلمان ہو گیا اور اپنے لئے جاہب اللہ القرآنی کا نام پسند کیا نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کلا ثبوت تھا جاہب اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی دین کو سمجھا اور اس کی تبلیز شروع کی یورپ میں اس کے ہاتھ پر چھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ایک دن قرآنے کاغذات دیکھتے ہوئے جاہب اللہ کو انکل ابراہیم کے دیئے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بریازم آفریقہ کے اردگرد لکیر کھچوئی جی اور انکل کے دستفت کیے ہوئے تھے ساتھ ہی انکل کے ہاتھ سے آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت تو حکمت اور امدہ نصیحت کے ساتھ جاہب اللہ کو ایسا لگا جیسے انکل کی اس کے لیے وسیحت ہو اور اسی وقت جاہب اللہ نے اس وسیحت پر عمل کرنے کی ٹھانی جاہب اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہا کینیا سوڈان یوگنڈا اور اس کے آسواس کے ممالک کو اپنا مسکر منایا دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا جاہب اللہ نے افریقہ کے کٹن محول میں اپنی زندگی کی تیس سال گزار دیئے سن دوہزار تین میں افریقہ میں پائے جانی گلی بیماریوں میں گھر کر محض چون سال کی عمر میں اپنے خالقِ حدیقی کو جاہ ملا جاہب اللہ کی محنت کے سمراد اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے وفات کے ٹھیک دو سال بعد اس کی ماہ نے ستر سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جاہب اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے سترہ سالوں میں کبھی بھی اسے ویر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاہب اللہ اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا میرے دوستو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اچھے کردار کو اجاگر کریں کیونکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سے ہو سکتا ہے کوئی انکار کرتے لیکن جس بعد کو ہم اپنے اردگر سے اور دل کی گہرائیوں سے استوار کریں گے اسے کوئی نہ کوئی کوئی نہیں جھٹلا سکتا